ہیر کی طرح ہی بتائی کہتا ہے نہیں بتائی پھر تو جو کہتا تو ہیر جانستا ہے تو نے کہا دیکھو یہ دنیا عالمی اسباب ہے یہ دنیا یہاں میں نے دشکن بھی کرنے ہیں تو مجھے کلم چاہیے سیاہی چاہیے ہاتھ کی غوت چاہیے کہویت چاہیے پھر ہی کروں گا لگ اتنی اسباب ہوں گے اور اللہ کی قدرت باپاکر اسباب ہے قدرت کون فیہ کون وہ کون کہے گا ہو جائے گا کہنے کی مجرورت نہیں دل میں ہرادہ آگیا ہو جائے تو کسی کی تازیم اس کو ماں پھوکر اسباب قدرتے کون فیہ کون مان کر کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں اور عالمی اسباب میں کسی کی تازیم یہ عبادت نہیں یہ تو ویسے سمجھ آگئی ہے تو میں نے کہا پھر توہید کی طریفہ ام نے کیا نہیں جنہوں کہتے ہیں توہید جانتے ہیں مانتے ہیں اسے میں لکھتا ہے کہ حضورت پاک نے فرمایا تو پکی قبریں نہ مناو تو کیوں حضورت نے کیوں فرمایا تھا اطلاع میں نہیں چاہتے ہیں دس پاک بجری کے لین میں چلے گئے ہیں اور اس کو پکا کیا جا رہا ہے یا کسی کے جسمیں مشالی پر بجری لگائی جا رہی ہے آخر اسی قبر کے بارے میں فرمایا ہے تو ساری امت انسان تو انسان مسلمان تو مسلمان کافر بھی اس قبر کا ادکار نہیں کرتے حتیٰ ذرت مقابر یہ کافروں کا بات ہے وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بازر زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے زیادہ ہیں گردی کار رہا بھائی جب گردی کی تو آخر کسی کے گھٹنی دے لیکن وہ ہار ماننے کو تیاری کہتا ہے قبریں گردنے جا کے تو یہ قبریں گردنے گیتے ہیں اس میں بھی ساری نہیں گردنے گیتے ہیں وہ کافر تو پھر بھی انسان ہیں قوہ نجاز کو اور جانور وہ قبر کا طریقہ قرآن تا سکھا رہا ہے یا بسوفیل عرض ہے یا بسوفیل لیین ہے یا بسوفیل سجین ہے حضرت کا خچر کہاں بند کا ہے اس قبر کے قریب یا ایلین سجین میں جا کر یا کسی کے جسمی نشالی کے قریب جا کے بند کا ہے خچر تک جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے اور یہ جو لوگ ہیں اولائکہ کل آنامِ وَلْهُمْ اَزَل یہ تو جانوروں سے بھی کہا گزرے ہیں انسان تو انسان جانور تک یہ جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے لیکن عثمانی نے قرآن کا انکار کیا یا نہیں کوئی مجھے آیت لکھے یہ ایک نکایا میں نے پڑھا بھی نہیں کسی کے بعد کوئی قرآن کی آیت ہو کہ قبر جسمی مشالی کو کہتے ہیں میں دس لاکھ روپیہ انام ہوں گا ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی ہو کہ عثمانی جو کہتا ہے کہ قبر جسمی مشالی کو کہتے ہیں ایک حدیث کو پیج کرے اور کم کم اور نہیں تو اتنی غیرت تو چاہیے کہ اس کو وہاں سے لکار لو قبر سے کہ تُو اس قبر میں کیوں پڑھا ہے جس کو تُو ساری عمر رسالے لکھتا رہا کہ یہ قبر نہیں ہے اب عذابِ قبر کا انکار کیا قبر کا پہلے انکار کیا پھر عذابِ قبر کا انکار کیا وقت مقصر ہے قرآن کہتا ہے دیکھئے یہ جتنے ہم دیکھیوں یا بدیاں کرتے ہیں جسم اور روح دونوں مل کر کرتے ہیں یا صرف جسم کرتے ہیں یہ روح کرتی ہے شریعت نے تین قسم کی سزائیں رکھی ہے کتنے قسم کی ایک دنیا پہ حدود جاری ہوتی ہے تعدیرات لگتی ہیں لگتی ہے نہیں چور کا ہاتھ پاتا جاتا ہے ذاہبی کو سگسار ہے کیا جاتا ہے نا یہ جو دنیاوی سزا شریعت نے رکھی ہے جسم پر اور دونوں پر آتی ہے صرف جسم پر آتی ہے جنت اور دوزق میں جسم اور روح دونوں جائیں گے یا ایک تو جب یہاں بھی سزا دونوں پر اور وہ بھی دونوں کے لیے تو درمیان والی میں ایک کو معاف کیوں کیا گیا قرآن کیا کہتا ہے سَدْوَعْزِ بَهُمْ مَرْتَيْتِ ایک اچھا پیر سزاوں کا ذکر کر دیا کہ ہم ان کو دو مرکوہ عذاب دیں گے پہلے عذاب عظیم سے پہلے پہلے عذاب کیا ہے کافروں کو جہاد میں قتل کر دے رہا تو یہ قتل اس جسم پر واقعہ ہوا یا نہیں اس سزا میں جسم شریک تھا یا نہیں اور دوسرا برنے کے بعد قبر میں اس کے بعد تیسرا جہنم میں اب قرآن پاک یہ صاحب بتا رہا ہے امام بخاری نے اسی عید کو بخاری میں عذاب قبر کی دنیز میں ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی سزا اتنے جسم شریک ہے کیونکہ اس دیکھ گناہ میں یہ شریک تھا زنا یہ جسم کرے اس محنی کہتا ہے سزا اس کو نہیں ملے گی جس میں مثالی کو ملے گی وہ پجابیٹ کر دے دے کھانڈ پیڑو باندری ڈڑڈے کھانڈو رہ سکتا گناہ یہ کرے اور سزا جسمیں وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَتَا نَبَاسَ رَسُولَا تو رسولوں نے آکے ان جسموں کو ڈرائی یا نسالی جسموں کے ساتھ باس رسول جاتے تھے ان کو تو ڈرائی نہیں جا کے ان کو سزا کس بات کی دے دی تو اس لیے قرآن نے قبر کے معنی کا انکار کیا عذاب قبر کا انکار کیا موت کے معنی کا انکار کیا موت کا لفظ نہیں چھوڑا یہ سب کو ایک معنی یاد ہوتا ہے موت کیا ہے ابانت اور روح نہیں جسد جسم سے روح نکل جانا جسم سے روح اب دھوکہ سمجھو کیا ہے یہ آدھا معنی بتاتے ہیں موت کا جسم کا روح کا جسم سے نکلنا کیوں بتاتے ہیں تاکہ جتنی بطوں والی آتے ہیں وہ ساری نبیوں اور وریوں پر جسماؤ سکیں کہتے ہیں جی وہاں جو بہت کا لفظ آیا ہے وہ وہاں تو جان آئی نہیں چھی نکلی کہاں سے تو موت نام ہے جان کے نکلنے کا اس لیے یہ آیتیں بتوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ہیں حالانکہ یہاں بھی عثمانی نے قرآن کا انکار کیا کئی فتک فرون بللہ وکنتم اب واطن تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے بے جان بہت کار میں استعمال ہو گئے نا اسے بہت جان نکلی تھی کہیں آئی نہیں تھی جنے سے جان آئی ہی نہیں تھی نا تو جان کا دعنہ بھی بہت قرآن نے بیان کیا ہے اسی معنی میں موتوں کو مردہ کہا ہے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا یہ ہے روح کے نکلنے والا بہت پھر اللہ تبارک وطالعہ زندہ کریں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے پھر قیامت کو اللہ کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے میں مزفرگاڑ بس سٹین پر بیٹھا تھا دو تیر سکول ٹیچر آئے میرے پاس آپ عمیر صاحب یہ میں رکھا ہوں ہم بھی سکول ٹیچر ہیں ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ چلنے میں گئے تھے چھوٹیوں میں تو ایک مولی صاحب ملے وہ کہتے تھے کہ یہ جو شاک العدیس صاحب ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے کہ کیوں کہ قرآن میں لکھا ہے اور انہوں نے خزارے درود میں لکھایا کہ نبی قبر میں زندہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہمیں شاہد کو نہیں مانتے بیرکہ مانتے ہیں کون نہیں مانتا کہ کیسے بیرکہ آپ سمجھ لیں تم بھی سمجھ لیں کہ جندہ ہو یا مردہ جی جندہ ہے اس زندگی سے پہلی حال کو قرآن نے بہت کہا ہے یا نہیں جی کیا فتا کھورونا مللہ اے وکنتم احیاء کھو اس موت کے بعد یہ زندگی ملی نا اس موت کے بعد ملی نا لیکن اب میں تمہیں کہوں کہ تم شارے مردے ہو اور پڑھتا رہوں کنتم مواطن کنتم مواطن کنتم مواطن آپ سارے مان جائیں گے نہیں کہ ہم مردے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے آپ یہی کہیں گے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن تو قرآن کا استعمال بے موقع کر رہا ہے یہ آیت اس زندگی سے پہلی موت کے بارے ہیں اسی طرح ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں نا جب بہت تاریخ ہوئی ہے موسیقی